ہماری ٹھوم ڈیلس ٹوینٹس کے ایسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیئر سمجھے تو اس سے پہلے ہم کے چپٹر نمبر نائن ڈسکس کیا تھا تو آج ہم چپٹر نمبر ٹین بات کریں گے ٹرگنومیٹک ایڈنٹیٹی تو ٹرگنومیٹک ایڈنٹیٹی اس کی طرف جانے سے پہلے ہمیں کچھ چیزیں پتا ہونی چاہیے فرسٹ آف آل ہمیں ڈسٹنس فارمولر کے بارے میں پتا ہونا چاہیے تو ہمارے پاس اگر کوئی دو پائنٹس ہیں پی آف ایکس آن اینڈ ایکس ٹو کیا ہو آپ میں کوارڈنیٹس اس کے کچھ بھی دے سکتا ہوں x1 ڈائی و آن ڈسو تو میرے پاس اگر دو کوئی سے بھی پوائنٹس اس کے کوارڈنیٹس ہوں ملے پاس اس کے کواردنیٹس ہیں ایکس کواردنیٹس ہیں اگر D denotes the distance between P and Y تو which is represented by this magnitude D is the distance and P کیا ہوں ملے پاس اس کے ریپریزنٹیشن ہے تو یہ فارمولا ہمارے پاس کیا بنتا ہے اس کے لیے ہم کواردنیٹس X2-X1 کا ہوئل سکل پلاس Y2-Y1 کا ہوئل سکل تو اگر میں یہاں پہ ان دونوں میں سے اس کو اگر اس فارم میں لکھوں X1-X2 کا ہوئل سکل پلاس Y1-Y2 کا ہوئل سکل تو بات پھر بھی ضرورت ہے وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سکل ہے تو جب یہاں سے نیگٹیو سائن آئے گا تو جو سکل ہے اس کو پازیٹن پر آ دے گا اس لیے دسٹنس فارمولا جو ہمارے پاس اس کے لیے ہم دونوں فارمولاز یوز کر سکتے ہیں نمبر وان اگر ہمارے پاس کوئی پی کیا ہو کوئی پوائنٹس ہیں اس کے کواردنیٹس X1-Y1 ہیں اور کیا ہو پوائنٹ ہے کوئی ہمارے پاس جس کے کواردنیٹس X2-Y2 ہیں تو ذہن ہمارے پاس جو دسٹنس فارمولا اگر دیس تینورس دسٹنس بیٹھوئین P & Q اس کے لیے میں یہ فارمولا بھی نمبر وان فارمولا بھی یوز کر سکتا ہوں اور نمبر ٹو فارمولا بھی یوز کر سکتا ہوں تو لیٹس ایجمپل میں لیتا ہوں اگر میرے پاس کوئی پوائنٹس ہیں اگر میرے پاس کوئی پوائنٹس ہیں جس کے کواردنیٹس ہیں میرے پاس 3 & 8 and B کو میرے پاس پوائنٹ ہے جس کے کواردنیٹس وہ میرے پاس 5 & 6 5 & 6 تو اگر میرے دسٹنس معلوم کرنا ہے A & B کے لرمیان تو اس کے لیے دیکھیں let D denote the distance between A & B then B equal to AB equal to دیکھیں میرے پاس کواردنیٹس کواردنیٹس X1 کی دیگا 3 ہے Y1 کی دیگا 8 ہے تو میرے پاس B کے کواردنیٹس ہیں X2 کی جگہ 5 ہے and Y2 کی جگہ 6 ہے تو اگر میں نمبر 1 سا بودہ یوز کرتا ہوں X2 minus X1 X2 کی جگہ 5 ہے minus X1 کی جگہ P ہے اس کا whole scale plus Y2 کی جگہ 6 minus 8 اس کا whole scale equal to 5 minus 3 کا whole scale 2 کا scale plus 6 minus 8 equal to 2 to the 4 plus minus کا scale plus ہو جگا plus 4 equal to square root K تو جو دو points میرے پاس A and B ان کے درمیان میرے پاس distance اس کو وزید میں دیکھ سکتا ہوں دیکھیں scale root 2 multiply by 4 تو جب scale root 2 dot square root 4 تو 4 کا جب میں scale لوں گا تو 2 into scale root 2 کی فارم میں چلا جائے گا تو یہ اگر میں مزید کوئی example دیتا ہوں اس کی کہ اگر میرے پاس کوئی دو پوائنٹس ہیں ایسے اگر کوئی پوائنٹ میرے پاس B ہے جس کے کوارڈنیٹس ہیں میرے پاس تو point B ہے example number اگر میں اس کی 2 دیتا ہوں اگر کوئی پوائنٹس B ہے جس کے کوارڈنیٹس ہیں میرے پاس all of x into all of y and کوئی پوائنٹ کیا ہوں ہے جس کے کوارڈنیٹس ہیں sin of x into sin of y تو ان کے درمیان میں میری ڈسٹنس فارمولا یوز کرنا ہے کہ p & q کے درمیان کتنا ڈسٹنس ہے تو let's say میرے پاس جو ڈسٹنس فارمولا ہے as d equal to p equal to x2 minus x1 کا whole scale plus y2 minus y1 whole scale دیکھیں پہلا ہمیشہ x1 اور دوسرا y1 and similarly کیا ہوں پہلا x2 اور دوسرا y فارمولا میری پاس کیا ہے x2 minus x1 whole scale plus y2 minus y1 whole scale equal to میری پاس x2 کیا ہے sin of x and minus call of x اس کا whole scale similarly y2 کیا ہے sin of y minus y call of y whole scale تو یہاں سے میرے پاس دیکھیں a minus b whole scale plus a minus b whole scale فارمولا میرے پاس a minus b whole scale کیا آتا ہے a scale sin square x plus b scale cos square x minus 2 ab equal to minus 2 sin x call x c میں دیا کریں یہاں پہ میں فارمولا اوپن کروں گا sin y a minus b whole scale sin square y plus cos square y minus 2 sin y call y so یہاں پہ میرے پاس fundamental identity موجود ہے sin square اگر ہمارے پاس angles m sin square x plus cos square x equal to 1 similarly cos square x plus sin square y plus cos square y equal to 1 تو اس کی جگہ بھی میں identity use کر سکتا ہوں اس کی جگہ بھی میں identity use کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس identity موجود ہے اگر میرے پاس angles m sin square x plus cos square x equal to 1 similarly اگر angle میں y تو sin square y plus cos square y equal to 1 کی فارم میں تو ان کی جگہ میں identity use کروں گا sin square x plus cos square x equal to 1 minus 2 sin x cos x کی فارم میں پلاس اس کی جگہ جب identity use کروں گا 1 minus 2 sin y called y کی فارم میں تو 1 plus 1 2 کی فارم میں یہ چلا جائے گا یہ 1 and یہ 1 2 minus 2 sin x cos x minus 2 sin y called y کی فارم میں تو یہاں سے میں 2 جو ہے وہ common جو کا تو 2 common آئے جائے گا یہاں سے تو یہاں پہ 1 بچے گا minus sin x cos x minus sin y called y تو required جو distance میرے پاس وہ کیا ہے 2 into 1 minus sin x cos x minus sin y call y تو next ہمارے پاس کچھ identity اور اور ہمارے پاس fundamental law ہے fundamental law fundamental law ہے ہمارے پاس call of alpha minus beta equal to call of alpha alpha call of beta call of beta plus sin of alpha sin of beta یہ ہمارے پاس fundamental law ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی 2 angles if alpha and beta are 2 angles تو then ہمارے پاس call of alpha minus beta ہے وہ equal ہوتا ہے call of alpha call of beta plus sin alpha sin of beta کی فارم ہے تو یہاں سے ہی اگر میرے پاس اگر میرے پاس آرے call of alpha alpha plus beta تو وہ کس کے اقل ہوگا call alpha call of beta minus sin alpha sin of beta کی فارم ہے and similarly اگر sin alpha minus beta ہوگا تو یہ کس کے اقل ہوگا sin alpha call of beta minus call of alpha sin of beta کی فارم ہے اور اگر میرے پاس آرے sin alpha plus beta کی فارم ہے تو یہ اقل ہوگا sin alpha call of beta plus call alpha sin of beta کی فارم ہے and اگر 10 alpha plus beta 10 alpha plus beta over 1 minus 10 alpha 10 of beta and next number 6 پہ 10 alpha minus beta کی فارم میں آئے تو یہ کس کے اقل آئے گا 10 alpha minus 10 of beta اور 1 plus 10 alpha 10 of beta کی فارم تو یہ میرے پاس کچھ فارمولات ہیں جب کو میں نے یوز کر کے ایک کچھ ہوا ہے تو آگے جو کہا وہ positive ڈیوز ہوگا اور دونوں پہلے cause کے ہنچن آئیں گے پھر دونوں سائن کے آئیں گے سمیدردی اگر دیکھیں یہاں پہ minus تھا آگے پلس ہے تو اگر یہاں پہ پلس آئے گا تو آگے minus ہے cause جو ہے angle کو چینج کر دے گا تو وہی پہلے دونوں cause کے ہنچن آئیں گے پھر دونوں سائن کے ہنچن آئیں گے اس کے برقص اگر میرے پاس sine فنکشن آئیں گے تو اگر alpha minus beta ہے تو سائن کیا کہتا ہے جو ہمارے پاس sine alpha cause اور beta اگر درمیان میں minus ہے تو یہاں پہ minus آئے گا اور cause alpha sine اور beta angle سے این لوگ ہے پہلے sine کے ساتھ alpha تھا پھر cause کے ساتھ alpha جاتا جائے پہلے cause کے ساتھ beta تھا پھر cause کے ساتھ alpha آئے گا سمیدردی اگر میرے پاس sine کے درمیان پلس ہیں تو آگے پلس آئے گا alternate use ہوں گے اگر 10 میں چلے جائیں تو 10 میں اگر میرے پاس اوپر plus ہے angle میں plus ہے تو اوپر plus آئے گا نیچے minus اور اگر اوپر minus ہے angle میں تو یہاں پہ اوپر minus نیچے plus آئے گا پھر یہاں سے ہاں کچھ deductions کرتے ہیں fundamental clause کی کہ میرے پاس کچھ trigonometric ratios of alive angles آ جاتے ہیں کہ alive angles کیا ہوتے ہیں trigonometric ratios of alive angles trigonometric ratios of alive angles trigonometric ratios of alive angles کیا کہتے ہیں ہمارے پاس کہتے ہیں کہ اگر کوئی angle associate کرتا ہے ہمارے پاس angles major theta direct angle تو وہ ہمارے پاس alive angles کلاتا ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس alive angles کیا کام کرتے ہیں alive angles اگر ہمارے پاس function آئے sine pi by 2 minus theta تو trigonometric ratios جو ہمارے پاس alive angles کی ہیں وہ ہمیں کیا کہتی ہیں کہ کیسے کام کرنا ہے ہمیں اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا دیکھیں یہ اگر alpha کی جگہ میں نے پاس pi by 2 ہے اور beta کی جگہ theta ہے تو بجائے اس کے کہ میں اس کی کوفر فارمولا اوپن کروں کہ sine alpha minus alpha تو alpha کی جگہ میں نے پاس pi by 2 sine theta کی ہم دیکھیں sine pi by 2 پہ میرے پاس کیا آتا ہے 1 into cos theta minus cos pi by 2 تو میرے پاس required answer کیا جائے گا لیکن لیکن اتنا پوزہ پروسیدر کرنے سے بہتر ہے کہ trigonometric ratios of allied angles ہمیں 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 کہتا کیا ہے allied angles کا مطلب یہ ہے کہ 90 یا 90 کے ملٹی پاس تو یا اس کے ملٹی پاس ملٹی پاس ملٹی پاس ملٹی پاس ملٹی پاس اگر ہمارے پاس ہوں تو پھر ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوگا تو اس کے لئے ہم نے کوارڈنٹ کے ذریعے کچھ سکھا تھا کہ اگر ہمارے پاس یہ کوارڈنٹ ہے تو یہاں پہ all positive یہاں پہ cause positive 10 positive sine positive x کے ذریعے ہم نے کہا تھا کہ a c t s اگر ہم چیک کریں تو x کی ہاں a c t s x all positive یہاں پہ cause positive یہاں پہ 10 positive اسی طرح ان کے جو ریسپروکل ہیں وہ جس کوارڈنٹ میں وہ خود positive دیکھیں یہاں تک میرے پاس پائی بے 2 اب جہاں سے یہاں تک جو completely یہاں سے یہاں تک انگل ہے وہ اگر ہم بات کریں تو وہ پائی ہے اس کو اگر میں ڈگری میں بات کروں تو یہ میں کہہ سکتا ہوں یہ 90 دگری ہے یہ کہہ سکتا ہوں 1 h ڈگری ہے اگر میں یہاں سے یہاں تک کی انگل کی بات کروں تو یہ میرے پاس 3 پائی بے 2 یا میں اس کو کہہ سکتا ہوں پائی بے 2 پائی بے 2 میرے پاس وہ اپنی جو ہے وہ کو ریشو میں چینج ہو دیکھا اب کو ریشو کیا ہے اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا جان لیں کہ کو ریشو ہمارے پاس کیا ہے کو ریشو جو ہیں کو ریشو یہ ہے کہ اگر میرے پاس یہ اور تو کر اگر پاس ہے تو سانن میں ڈیلخ میں چھلا جائے گا اور کر ایم میں چلا جائے گا اور تھری سیکنٹ پوسیکنٹ میں چلا جائے گا ڈیلخ میں ڈیلخ میں بالرہ smiling سیکن کو سیکن میں اور کو سیکن سیکن میں کیسے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اب دیکھیں یہ میں نے یہاں میں پورٹنٹ بھی بنایا تھا کہ اے سی ٹی ایس اب ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ فارموندہ اوپن کرنے سے ہم شارٹ گٹ میتھڈ جو یوز کرتے ہیں آلائیڈ اینگلز کا تو وہ ہم کیسے ہی یوز کرتے ہیں اب دیکھیں ٹی اوپنی ریشوز میں جو آلائیڈ اینگلز ہیں اس میں وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی فنکشن اپنا آرڈ ملٹیپل ہوگا پہلے اس کو میں دیکھ سکتا ہوں وان انٹو پائی بیٹو تو وان انٹو پائی بیٹو کا مطلب یہ ہے کہ یہ وان کیا ہے یہاں پہ آرڈ فنکشن تو اگر یہ پائی بیٹو آرڈ ملٹیپل ہوگا تو دین اس کا جو ریزیکٹ آئے گا کہ سائن اپنی کو ریشو میں چینٹ ہو جائے گا سائن کی کو ریشو کیا ہے کاؤز تو سائن چلا گیا کاؤز کاؤز میں چلا گیا اب وہ کاؤز میں تو چلا گیا اب دیکھنا ہی ہے کہ وہاں سے یہ پالیٹیو سائن لے رہا یا لیکن نہیں تو اس کے لیے ہم کوارڈنٹ کی مدد دیں گے دیکھیں پائی بیٹو مائنس زیٹا یہاں سے یہاں تک تو کنکلیٹ اینگل ہے وہ ہے پائی بیٹو اب پائی بیٹو مائنس زیٹا میرے پاس سائن فنکشن وہ کیا ہوتا ہے پالیٹیو ہوتا ہے تو اس کی یہاں پہ پالیٹیو سائن آئے گا اب اگر میں بات کروں یہ کواریشو آپ کو یاد ہوں اب اگر دیکھیں اگر میں سائن لے لیتا ہوں وہ کہتا ہے کہ اگر یہ اپنا سائن فنکشن ہو جیسے جیسے ہو تو پائی بیٹو مائنس زیٹا تو دیکھیں جو سائن ہے وہ اپنا کس کا ملٹیپل ہے پائی بیٹو کا ایون فنکشن ہے تو ایون فنکشن کیلئے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی کواریشو میں چینز نہیں ہو دیکھیں سائن ہے تو سائن سائن میں ہی رہے گا سائن یہ آپ نیگلیٹ کر رہتے ہیں اینگل لیتے ہیں سائن ثیٹا میں ہی رہے گا سائن وہ گے سائن تو سائن پوائی بائی سائن سائن پوائی چھب верх سائن ٹوائی بائی سائن پوائی اس پی سائن مائنس tak سائن پوائیال مائنس آوان سائن پانوائی nahi سائن پ cuent دا سائنگ سائن پا intensма سائن پرتنان سیکنڈ میں تو ہمارے پاس وہ ڈیریکٹلی کس میں چاہیے بجائے ہوں کہ اس کے اوپر الفا مانس بیٹا کا فرمولہ جیسے ہم لے یہ کیا کہ ثانی الفا کالو بیٹا مانس کال الفا ثانی بیٹا تو پھر اس میں ہمیں ٹیبلیٹس کی ویلیوز کا بھی پتا ہونا چاہیے پھر ہم اس کے بارے میں ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ کس کے گئے تو الائیڈ اینلز کے ذریعے ہم ڈیریکٹلی جو ہے وہ اس کا ہم ایک سٹیپ میں بتا سکتے ہیں تو سیمیلرلی اگر میرے پاس آجائے کاؤز ہم سے آجائے یعنی کاؤز ہے کاؤز ہے کاؤز آف پائی بیٹو مانس تیٹا اب دیکھیں کاؤز کیا ہے آڈ فنکشن ہے تو کاؤز کس میں چلا جائے گا کوئی ریشو سائن میں چلا جائے گا سائن آجائے جائے فاضیٹی بیٹی بیٹی تو کاؤز پائی بیٹو مانس تیٹا فرسٹ کو آڈنٹ ہے پائی بیٹو مانس تیٹا سیمیلرلی اگر میں بات کروں کاؤز 2 into پائی بیٹو مانس تیٹا کی تو دیکھیں 2 into پائی بیٹو 2 سے کینسل ہو گیا کس کا فنکشن ہے تو کاؤز کاؤز نہیں پائی بیٹی بیٹی تو پائی بیٹو مانس تیٹا سیکنڈ کو آڈنٹ ہے تو سیکنڈ میں جو ہمارے پاس کاؤز ہے سیمیلرلی اگر میں ایسے بات کروں کاؤز 3 into پائی بیٹو مانس تیٹا تو دیکھیں کاؤز 3 into پائی بیٹو 3 into پائی بیٹو کو مطلب یہ ہے کہ تیسرا گارٹر ہے تو پہلے ہم اس کو اس کی کوئر ریشو میں چین کریں گے بچہ یہ ہے کہ یہ odd ورٹپل ہے odd ہے تو کاؤز کاؤز میں جاتا جائے گا سائنٹ ہے پائی بیٹو مانس تیٹا 3 پائی بیٹو مانس تیٹا 3 پائی بیٹو مانس تیٹا 3mons 3 ورٹ 3 محبت 2 بیٹو مانس تیٹا 2 3 5 5 6 6 7 8 10 اور جو ہمارے پاس 10 ہے وہ بھی یہی کامل کرتا ہے کہ اگر وہ even function ہوگا تو وہ core ratio میں change نہیں ہوگا اگر odd function ہوگا تو وہ اپنی core ratio میں change ہو جائے گا تو اکثر سائٹ پہ آتے ہیں کہ ہم without using table ہم بہت بڑی سے بڑی value دو تو اس کو ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ without using table find the value ھا کہ اکنی بڑی آمین جو آمینی تھی جو 90 تک سیدھی تھی table to the values تو صرف انہی کا استعمال کرنے سے ہم کیسے ہی کرنے تو sin minus 7H degree کہہ دیں کہ without using the table find the value ھا sin minus 7H degree تو sin minus 7H degree کے لیکن میں اس کو لکھ سکت پہ ہوں اگر میں اس کو لے کے جاؤں اس کی ratios میں تو دیکھیں 90 کا یہ اس کے قریب ترین کیا بانتا ہے دیکھیں اگر میں 90 کو multiply کرتا ہوں 7 سے تو 720 تو دیکھیں اس کو میں کیا دیکھ سکتا ہوں اس کو میں دیکھ سکتا ہوں سکتا ہوں کمپلیٹلی ہم جو اس کی دسکشن کریں گے تو اس کے لئے یہ دیکھیں یہاں سے ایک سکتا ہوں اس کے ذریعے آپ اس کو simplify بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ بات کریں تو sin of minus theta تو minus sin of theta یہ بات کریں گے کوئی مسئلات نہیں تو اگر آپ یہ فارکتا ہوں تو sin of minus into theta تو minus sin of theta کی فارم minus sin of theta کہ sin minus theta minus sin of theta تو دیکھ سکتا ہوں 720 ڈگری plus 60 ڈگری دیکھیں 720 ڈگری جمعہ 60 تو 700c بنتا رہا تو اس کو میں دیکھ سکتا ہوں sin into 7 multiple of 90 ڈگری plus 60 ڈگری دیکھیں اب ہم نے بات کرنی ہے اس کی کہ sin اپنا کس کا ہے یہ odd function ہے تو sin کس میں جلا جائے گا یہ negative تو پہلے جو question نے بتایا وہ ہے تو sin کس میں جلا جائے گا cause میں sin کس میں جلا جائے گا cause 60 cause 60 میں جلا جائے گا اب negative ہے گا یا positive تو quadrant سے ہم دیکھیں گے دیکھیں 7 times 90 تو دیکھیں 4 times 5 6 and 7 تو 7 times 60 plus theta کا مطلب یہ ہے کہ یہ چوتھے quadrant تو چوتھے quadrant میں میں دیکھیں ہمارے پاس جو sign ہے positive یا negative تو وہ negative ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس آدھے گا تو minus into minus plus کی فارم ہے cause 60 پہ ہمیں پتا ہے اس کی بان پہ جو رہے ہیں تو دیکھیں ہم نے کیا کیا کہ اتنا بڑا عیلت تھا 780 اس کو reduce کر کے لے کے 60 پہ 60 پہ ہمیں اس کی value پتا ہے تو بدائیں کہ ہم اتنی بڑی value اس کا table یاد کریں اس کی بنسبت ہم کیا ہے اگر 90 کا table یاد ہوں تو اس کو ہم allied angles کے لیے simply ہم اس کو لے کے ڈا سکتے ہیں 90 کے multipulse میں تو وہاں سے ہم اس کو findable کھا سکتے ہیں تو ان کو ہم سکتے ہیں نظیرستی طرح دیتا ہوں یہ کیسے کرنا ہے دیکھیں اگر میلے پاس that person دیکھیں دیکھیں اگر last bar a person یہ دے دیتا ہوں part number one to six sin of minus three sin of minus three so دیکھیں sin of minus theta minus sin of theta اب three hundred کو میں 90 کا multiple کیسے لے سکتا ہوں دیکھیں اس کو میں لے سکتا ہوں sin of two seventy degree plus thirty degree دیکھیں دو سو سکتر جمعہ دی اس تین سو ہی بات تو کوئی بڑک نہیں اس کو کیوں کہ میں نے 90 کا multiple لے کے لیانا تھا اس کو میں کیا لے سکتا ہوں three into ninety degree plus thirty degree تو یہاں سے three into ninety degree کا مطلب یہ ہے سائن کس کا فنگجن ہے آر نیگٹی پال آنا ہی تھی تو آر نیگٹی پال آنا ہی تھی تو آر نیگٹی پال آنا ہی تھی تو سائن اپنی core ratio میں جائے جو جائے کہ cause of thirty یہ تیتا جاست آئے گا یہ نیگلیکٹ ہو جائے cause thirty اب یہ نیگٹی پہلے سے مجھول تھا اب ہم نے چیک کرنا کہ یہاں سے یہ پالیٹی بائے گا یا نیگٹی ہے تو قوارڈنٹ سے ہم چیک کریں گے تو قوارڈنٹ میں دیکھیں ثری ٹائم نائنٹی پلاس تیتا تو یہ چوتھا قوارڈنٹ ہے تو چوتھے میں جو ہے سائن ڈائی بیٹی پہ ہے تو یہ میرے پاس مائنس 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 پلاس خاص ثلٹی پہ میرے پاس کیا ویلی ہوتی ہے square root 3 by 2 تو میرے پاس سائن مائنس 300 ڈگری پہ میرے پاس کیا ویلی ہوتی ہے square root 3 by 2 کی فان ٹھیک ہے اب next question number 2 ہے ہمارے پاس question number 2 میں دیکھیں وہ کہتے ہیں to express each of the volumes as a geometric functions of an angle of a positive degree mayors of less than 90 ڈگری تو جو ہمارے پاس پہلا پارٹ ہے اس کا sign of 196 ڈگری وہ کہتا ہے کہ اب اس کو less than 45 ڈگری پہ لے گئے جائیں تو اس کے لئے دیکھیں اگر میں اس کی بات کروں تو اس کو میں لے گئے جاست کا ہوں اگر 180 180 180 270 تو 180 دیکھیں اس کو میں لے سکتا ہوں sign of 180 degree plus 16 degree ان کو add کریں تو یہ ہی بنتا ہے تو دیکھیں اس کو sign of 2 into 90 degree plus 16 degree اب 2 کیا ہے ہمارے پاس even تو سائن سائن ثیٹا نہیں رہے گا change ہی نہیں ہوگا sign of 16 دیکھیں دیکھیں 2 times 90 degree 2 times 90 degree یہ بنتا ہے پلس ثیٹا 30 دیکھیں سائن ہمارے پاس نگری ہوتا ہے تو اس کو ہم نے express کر دیا less than 45 degree لیکن 16 degree تو ہم اس کو express کرنا less than 45 degree دیکھیں زید اس کی میں ایکسامپل میں لیکن اس کا 3rd area sign part 3rd sign of 319 degree 319 degree تو اس کو میں less than 45 degree پلس لیکن 49 تو بڑا ہو جائے گا اس کا مطلب ہے اگر میں 360 دیکھیں 360 دیکھیں 360 دیکھیں 40 دیکھیں دیکھیں 45 دیکھیں 45 دیکھیں میں دیکھیں 360 کو 4 ٹائم 90 دیکھیں 2 0 40 دیکھیں 44 100 41 40 40 40 40 40 40 ہوں دیکھیں پارٹ نمبر جس کا میں لے دیتا ہوں لاش والا لے دیتا ہوں نائن سائن آف وان فٹی دیگری دیکھیں سائن وان فٹی کو آپ نے لیس دن کرنا ہے تو دیکھیں اس کو میں دیکھتا ہوں سائن آف وان ایس دیگری مائنس 30 دیگری تو وان ایس بن جان那麼 دیکھیں توڑ سائن آف انٹو همیز 30 دیگری دین ایس دنگoڑ دیکھیں تو بیدان بہت دیکھیں تو وہاں مزور کیونکہ efic تم سائن وانگامر آخری مائنس سوال تجھ fugبة نانچی ٹکی یہاں پہ مند ثیٹا تو اس کا مطلب ہے سیکنڈ میں تو سیکنڈ میں یہ سانس ہے اور دیکھنے کی ویڈیو ہوتا ہے ویڈیو اس ملوم نہیں کریں اس کو ہمیں جس اکسپریس کرنا ہے لیکن فورٹیفائی ٹگی تو نیچ ہے ہمارے پاس قرصن نمبر تھری قرصن نمبر تھری پہ آج ہے اس کے بعد اپنے پاس آپ نے کرنے آنکھے تو اس کو نوٹ کرنے اور اس کو انیلیمیٹ کی جلتے ضرور دسکار کرنے تروں safeguard ڈیو تھوڈیو تھے ر Gomu ٹکی کیسINGS سانی 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 Дیگری مائی نا تو یہ مائنس سائن الفہ کو لگا ہے تو دیکھیں ہمارے پاس ایک ہمیں کوئی سیلیف ٹین سائنگ لے رائے رائی ٹین سائنگ لے رائی ٹین کی پرفید کر دیں رائی ٹو لے گے لیف ٹین کے پرفید کر دیں تو دو طریقے ہیں اس کو آئیڈ آئلگس کے لئے کر دیں یہاں بھی اس کو alpha plus beta کا جو آپ نے فرمولا سیکھا تھا کہ sin alpha plus beta equal ہوتا ہے sin alpha call of beta plus call alpha sin beta یہاں سے sin alpha minus beta sin alpha call of beta minus call alpha sin تو وہ بہت lengthy ہو جائے تھے آپ نے light angles کو یوز گائے کہ اپنے ہی question کو easily solve کر سکتے ہیں تو میں اس کی left hand side دیں تو taking left hand side left hand side سے آیا ہے sin 180 degree plus alpha into sin 90 degree minus alpha تو دیکھیں sin 180 کو آپ کیا ریکھ سکتے ہیں 2x90 degree plus alpha and sin 1x90 degree minus alpha تو آپ نے لیکن کہ by using by using aligned angles کوئی octane ہم کیا حاصل کریں گے دیکھیں ہم نے سیکھتا کہ اگر sin even function ہے even multiple of 90 degree تو پھر ہم sin اپنی core ratio میں change نہیں ہوگا تو sin sin میں ہی لے گا sin alpha اب positive یا negative تو quadrant میں بتائے گا quadrant میں دیکھیں 2x90 degree میرے پاس یہاں سے second quadrant تو plus alpha means کہ third میں چلے جائیں تو third میں دیکھیں ہمارے پاس sin کیا ہوتا ہے negative اب sin one time تو sin one time کا مطلب یہ ہے کہ یہ کس میں express ہو جائے گا ہمارے پاس one time کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس odd ہم چلے ہیں تو odd میں ہم چاہے کرتے ہیں sin to اپسی core ratio میں چاہے کرتے ہیں pause تو positive تو quadrant کے لئے ہم چیک کریں گے دیکھیں one time identity کا مطلب یہا کہ first quadrant ہمارے پاس positive وقت ہمارے پاس دیکھیں یہ ہم نے right hand side true to right hand side تو دیکھیں بھئی ہم very easily proof کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس sin one t t minus alpha تو مزید اس کا question number part number three part number three part number part number four part number four دیکھیں آپ مر پاس call of 330 degree call of 330 degree sign of 600 degree sign of 600 degree plus call of 120 degree plus call of 120 degree and sin of 150 degree of 50 degree to do cause 330 degree in time of allied angle cause of 360 degree minus 30 degree to ہمارے پاس require 330 ہی منتا ہے اب sign of 600 degree تو 90 کا منٹیفائی کروں تو 540 تو میں لے سکتا ہوں sign 540 degree plus 60 degree تو یہ میرے پاس کیا لے گا required 600 منتا ہے plus یہاں سے میں اس کو لے سکتا ہوں cause 180 degree minus 60 degree اور plus sign of 180 degree sign of 180 degree تو اس کو میں اگر انٹرنت of multiple 90 degree minus 30 degree sign of of 540 6 times 90 degree plus 60 degree and plus call 2 times 90 degree minus 60 degree and sign of two times 90 degree minus 30 40 degree 4 times even even تو even کی بات کریں 60 60 6 times مطلب یہ ہے کہ میرے پاس یہ ہمارے پاس آگیا ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس سائن نیگلی ہمارے پاس یہاں سے نیگلی آگیا اب مزید plus cause of two times مطلب یہ ہے کہ میرے پاس یہ کیا آگیا یہاں پھر سے even تو even کی بات کرنگا جا تو یہ یہاں سے یہ cause اپنے انگلز میں کیا نہیں ہوگا cause 60 دیگری ہی رہے گا cause cause 60 تو یہاں پہ انگلز کیا آگیا یہاں سے تو one two times two second وقت 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 آگیا مات 30 through 30 2 1 1 4 1 تو یہ اسے کٹ گیا ایکوارٹو یہ فور ایسی ہیں تو یہ مائنس 3 مائنس 1 تو مائنس 4 اور 4 تو اسی ہم نے رائٹ ہن سائیڈ اس کی پروو کرنی تھی تو امیر کرتا ہوں آپ کو اس کو ہائی لائنگرز کے ذریعے آپ کو اچھی سمجھ آئی ہوگی تو نیکس ہم اس کے دو قسن ہیں وہ نسٹر کریں گے اوکے اب آپ